کیا بابر آزم کو ریسٹ کروانے کا صحیح وقت آ گیا ہے کیا بابر آزم کو ریسٹ کرنا چاہیے اور تھوڑا بہت ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ انٹراشر کیکٹ میں آنا چاہیے آج ان کے بہت زیادہ گینے کھیلنے کے بعد 31 سنسکیننگ کے بعد لوگوں نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر سوال اٹھانا شروع کیے کہ بابر آزم کو ریسٹ کرنا چاہیے اور بابر آزم کو کسی ڈیزرونگ پلیئر کے لیے جگہ جو ہے وہ چھوڑنی چاہیے اور وہ پلیئر آ کر بابر آزم کی جگہ جو ہے وہ سمالے آپ کو کیا رکھتا ہے واقعی میں وقت آ گیا کہ بابر آزم کو ریسٹ کرنا چاہیے ٹیسٹ پرکٹ میں کیونکہ ان سے رنس نہیں بن رہے ان سے ففٹیز نہیں بن رہی پندرہ اننگز ہو چکی ہیں بابر آزم نے کوئی ففٹی نہیں بنائی سینچلی تو دور کی بات ففٹی تک نہیں بنائی اور ایک جو ان کے سب سے ہائیس رنس ہے وہ اکتالیس رنس ہے اس کے علاوہ بابر آزم نے چالیس کا ہنسہ بھی جو ہے وہ کراوس نہیں کیا کیا باقی میں آپ کو لگتا ہے بابر آزم کو ریسٹ کرنا چاہیے اور بابر آزم کو بٹھا کر کسی اور نوجوان کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بابر آزم کے اگر آج کی اننگ کی بھی بات ہے تو اکتیس رنس بنائے ہیں ستاتر بولوں پر ستاتر بولوں پر اکتیس رنس بنائے ہیں مانا کہ بھائی ٹیسٹ میں آچھا ہے مانا ٹیسٹ میں آچھا ہے لیکن اتنا بھی ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ ایک دن آپ کا پہلے ہی زائع ہو چکا ہے بارش کی بھی سے دوسرا دن ہے اور اس دن بھی آپ اتنا آہستہ کھیل رہو صرف چاریس کے سٹرائک ریٹ سے ٹیسٹ کرکٹ کہاں پہنچ گئی ہے بابر آزم صاحب کہاں ہے لیکن میں ابھی بھی نہیں کہہ رہا کہ بابر آزم کو ریسٹ کروانا چاہیے میں ابھی بھی یہ میں آپ کے سامنے سٹیٹس رکھوں گا کہ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی بابر آزم کو ریسٹ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے بابر آزم کو قیامت تک جو پاکستان ٹیم کے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ شاہین کو تو ٹیم سے نکالا ہے ابھی ٹیم نے کہ یار میلیجمنٹ ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہا وہ رنس نہیں بنا رہا اس کے رنس سوری وہ وکٹے نہیں لے رہا اور اس کی وکٹوں کی نا لینے کی ویسے پاکستان ٹیم جب وہ ہار رہی ہے تو اس لئے شاہین کو ڈراؤپ کروانا ہے تو بابر آزم بھی تو پرفارم نہیں کر رہا کیا بابر آزم پاکستان ٹیم سے بڑے ہیں کیا انہیں ریسٹ نہیں کروانا جا سکتا پشلی پندرہ اننگ سے بابر آزم کی ریزر ڈالتے ہیں ایک میچ میں چودہ اننگ سے مطلب دوسری میں چوبیس پھر ستائیس پھر تیرہ پھر چوبیس پھر انتالیس پھر اکیس پھر چودہ پھر ایک اس کے بعد اکتالیس ہونکے اب تک کہ ہائیش ٹا ہے پچھلی پندرہ اننگس میں پھر چوبیس پھر تائیس پھر بنگلڑش کے کلاف پہلی اننگ میں ڈک مطلب کھاتا ہی نہیں کھولا اس کے بعد دوسری اننگ میں بائیس اور آج دوسرے میاش کی پہلی اننگ میں اکتیس وہ بھی 77 بالوں پر 40 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور ایک ایسے وقت میں آؤٹ ہوئے جہاں ان کی ضرورت تھی بابر آزم ہر اس وقت میں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس وقت آؤٹ ہو جاتے ہیں جہاں جہاں ان کی پاکستان ٹیم کو نیڈ ہوتی کہ اب بابر آزم کھڑے ہوں گے اب وہ میچ کو لے کر آگے چلیں گے لیکن بابر آزم اچھی خاصی بالے کھیلتے ہیں جب پورے طریقے سے امید بنتی ہے تو بابر آزم آؤٹ ہو کر چلے جاتے ہیں اور پیچھے آنے والے پر پریشر بن چاہتا ہے پاکستان ٹیم پہلا سیشن اچھا کھیلنے کے بعد تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہوئی ہے خیر بابر آزم کے پر کیا لگتا ہے پچھلی پندرہ اینکس کافی نہیں ہوتی پندرہ اینکس پر اگر کوئی نہیں چلنا تو کتنا عرصہ دینا چاہیے کیا انگلینڈ اخلاف بھی تینوں میچز کھلوانے چاہیے اس کے بعد ساؤڈ افریقہ والے بھی دونوں کھلوانے چاہیے ویسٹر نیز والے بھی دونوں کھلانے چاہیے یا پھر کسی اور کھلاری کو بھی ساتھ ساتھ موقع دینا چاہیے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بابر آزم کے متعبادر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے کیر بورڈ کے سربانے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے تو بیک اپ کیسے بنے گا جب آپ بیک اپ کو چانس ہی نہیں دھو گے ان سے کہا گیا تھا آپ متعبادرے کھلاری کیوں نہیں لارے آپ نے سرجیریے کہا تھا انہی کو کھلاری انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے بیک اپ تو بڑا بڑا ہوئے آپ جائیں تو ڈومیسٹر پر جائیں تو صحیح صرف موقع دینی کی صورت ہے تو کیا بیک اپ تیار کرنے کیلئے بیک اپ کو موقع نہیں دینا ہوگا کیا ایک بڑا کھلاری جو کہ کپتان رہا ہے اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو کیا ڈراؤپ نہیں کیا جا سکتا ہے شاہین بھی تو کپتان رہا ہے اگر اس کو آپ نے ڈراؤپ کیا ہے تو کیا بابر آزم کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے کیا واقعی میں بابر آزم ٹیم سے بڑے ہیں اور انہیں ہر وقت ٹیم میں رہنا چاہیے چاہے وہ پرفارم کریں یا نہ کریں پشلی پندہ انکس کو دیکھیں اس سیریز کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم کو ریسٹ کروانا چاہیے یا پھر بابر آزم کو پاکستان ٹیم کا مستقل حصہ رہنا چاہیے کومنٹ کر کے بتائیے گا